اسلام علیکم ڈیا فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہماری ٹوپک ہے وہ ہے لیٹی کے ایڈمیشن کا پروسس کیا ہے لیل بی کا لیٹی مینز لا اسسمنٹ ٹیسٹ تو لیٹی کو پرفارم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جانا پڑے گا اس کے بعد آپ جو ہے تو آپ پرفارم کرنے سے پہلے آپ کا پارم کرنے کے لیے ہائر ایڈوکیشن کی کمیشن کی طرف سے سے طرف سے کے کاری و squeeze کرنے کے بعد آپ چالان ڈے کریں گے اوٹھاوزن ڈا کس کے بعد آپ جو حیرم اسکتے ریجسٹر ہو جائیں گے ڈے کیسے منہ ایڈوں کے ایڈوکیشن ہны پھر Nate کا میرے گے کسٹ دیں گے تو لیٹی کا جو ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے چلیں کہ اس کے اندر کون کون سے سبجیکٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں کون کون سے سبجیکٹس جو ہوا آتے ہیں جیسے آپ انٹرمیڈیٹ یا او لیویل اے لیویل کلیر کرنے کے بعد یا پھر ایف ایسی کلیر کرنے کے بعد آپ آتے ہیں لیٹی کا ٹیسٹ پرفارم کرنے کے لئے تو اکثر جوہے سٹوینٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سبجیکٹس کے اوپر ہمار کو گریپ ہونے چاہیے تو سبجیکٹس کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کرتے چلیں کہ وہ سبجیکٹس جو جس کے اوپر آپ کے اوپر جس کے اندر آپ کی گریپ ہونے چاہیے وہ سبجیکٹس ہیں میتھامیٹکس اسلامیات پاکستان سٹیڈیز اور سوشل سائنس اور جو ہے اس کے علاوہ انگلیش انگلیش کے اندر سینونیم انوٹونیم آگئے یا پھر جو ہے میٹرک اور انٹر کی انگلیش آگئی اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان سٹیڈیز کے اندر پاکستان افیرز پہ آگئے پاکستان سٹیڈیز بھی آگئی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کرنٹ افیرز پاکستان کرنٹ افیرز بھی اور ورلڈ وائیڈ کرنٹ افیرز بھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر جب آپ یہ ٹیسٹ جب آپ یہ ایم سی کیوز کلیر کریں گے اس کے بعد پھر ایک اور کوششن آتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن دا پرسنل اسٹیٹمنٹ tight about law کہ آپ اپنی ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھیں کہ آپ joh ہے lawsuit میں کیوں آنا چاہتے آپ کا personal interest کیا ہے Low کے برے میں یا پھر آپ law کے اوپر ایک جو ہے note لکھیں one page یا two pages کا ہوتا ہے تقریبا تو اس کے اندر آپ جو ہے اپنی ایک Circuit statement لکھیں گے کہ آپ جو ہے law کے اندر کیوں آنا چاہتے وہ آپ کی اپنے mind سے بھی لکھ سکتے ہیں اپنے mind سے create کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اس کے اندر basically وہ جو ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے آپ کی writing skills دیکھنے کے لئے اور جو ہے آپ کی mentality mentality جو capability وہ check کرنے کے لئے کہ آپ جو ہے law میں کیوں interested ہیں تو یہ personal statement کے بھی I think 20 سے 30 جو ہے marks ہوتا ہے اور جو ہے MC کو ہوتا ہے اس کے 50 سے 60 marks ہوتا ہے تو total جو ہے MC کی اس کا جو total جو ہے paper ہوتا ہے لیٹی کا وہ ہوتا ہے 100 marks کا 100 marks میں سے آپ کو obtained anyhow pass کرنے کے لئے آپ کو 50 marks required ہوتے ہیں یعنی کہ 50 marks اگر آپ clear کرتے ہیں 50 تو پھر جو ہے آپ جو ہے لیٹی clear کرتے ہیں اگر آپ 50 سے ایک نمبر بھی پیچھے رہ گئے تو آپ جو ہے لیٹی clear نہیں کر پائیں گے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی discuss ہو گیا ہمارا کہ کون کون سے subjects ہیں required جو کہ لیٹی کے اندر helpful ہے اور اس کے لئے اگر میں آپ کو ایک بروک بک پریفیر کروں کیونکہ اکثر students یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی بک پریفیر کریں کون سے بک بیسٹ ہے لیٹی کے لئے تو لیٹی کے لئے میں یہی کہوں گا آپ سے کہ آپ کوئی بھی بک لے لیں اندر کا material سہیم ہی ہوتا ہے تقریبا لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی specific بک میں آپ کو بتاؤں لیٹی کلر کرنے کے لئے یا لیٹی کو پاس کرنے کے لئے تو بیسٹ بک جو ہے وہ ہوتی ہے کاروان بک ہاؤس کی جو کہ ایزی لی آپ کو کسی بک سٹور پر مل جائے گی جس کی پرائس ای تنگ نیرلی ون ٹھاؤزن کی ہوتی ہے لیکن وہ اگر آپ لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ لیں وہ اپ ٹو ڈیٹ لینے سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر جتنی بھی جنرل نولیج ہے پاکستان سٹیڈیز کی یا ورلڈ وائٹ کی جتنی بھی جنرل نولیج ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوگی تو ہوتفولی آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا کہ لیٹی اتنا مشکل ٹیسٹ نہیں ہے جتنا آپ مشکل اس کو سمجھ رہے ہیں وہ بھی ایک انٹری ٹیسٹ یہ ہے لیکن یہ انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ اسی وجہ سے رکھا گیا تاکہ جتنے بھی گراؤڈ آ رہا تھا جتنا بھی یہ حجوم آ رہا تھا لوگ جو ہے لاؤ کی طرف بھاگ رہے تھے اس کا ریشیو تھوڑا کم ہو جائے اور جتنے بھی کمپیٹنٹ سٹیڈنٹس ہیں وہ ہی صرف اور صرف وہ ہی کمپیٹنٹ سٹیڈنٹس جو ہے وہ اٹیم کرنے کے بعد کلیر کر سکیں لیٹی کے ٹیسٹ کو اور جو ہے الل بھی پڑھ سکیں تو ہوتفولی